آج عمرہ خان صاحب کے مختلف کیسز کی سماعت ہے نمبر ایک نیب الکادر ٹرس کیس اس کی سماعت آج اڈیالا جیل میں ہوگی نمبر ایک بی بی سہبہ کے دو کیسز نیب الکادر ٹرس کیس اور نیب توشہ خانہ کیس ان دونوں کی بھی سماعت اڈیالا جیل میں ہوگی تو یہ کیسز تمام گوگس جھوٹے ہیں بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بنایا گئے ہیں جس پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے اور پھر اسے مختلف چینلز کی اوپر مختلف جگہوں کی اوپر نشر کی جاتی ہیں اس حوالے سے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اسلامباد ہائی گورٹ میں کہ یہ آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے کیسے نشر کی جاتی ہیں کس لوگ اتحاد کی جاتی ہیں کیسے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے سورس کیا ہے ان کا اس کے حوالے سے گائیڈنس کیا ہے تو یہ تمام چیزیں اسلامباد ہائی گورٹ میں اٹھائی ہیں اس کیس کیوں پر بھی آج سمات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد ہائی گورٹ میں جو سائیفر کیس کے اندر جس طرح سے کاروائی کی جا رہی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو بری کرنے کے حوالے سے بھی وہاں پر پریئر میں مینشن ہے تو اس کیس کی بھی آج اسلامباد ہائی گورٹ میں سمات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایف ای آر نمبر چار سو ساتھ ہے خاتون جج دھمکی کیس اس کی بھی آج ڈسٹر کوٹ کے اندر سمات ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درجنوں کے حساب سے کیسز خان صاحب کے لگے ہوتے ہیں کل بھی اسی طرح سے لگے ہوئے تھے آج بھی اور نیف بھی ہر روز اسی طرح سے کیسز لگے ہوتے ہیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے ان کی فیملی کو توڑنے کے لیے خان صاحب پر فیملی پر بہنوں پر تمام لوگوں پر یہ کیسز بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ٹوٹ سکیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں ان اوچہ اتکنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں اور ازادی جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پلیٹ میں نہیں ملتی آپ کی حقیقی ازادی کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا قوم کی نظروں میں تو سرخ روح ہیں لیکن ان اردالتوں سے بھی سرخ روح ہوں گے بوگس کیسز ہیں جھوٹس کیسز ہیں کوئی ان کا حقیقت سے تعلق نہیں بہوش ہو رہی ہے